آپ نے اسلام آباد راول پنڈی کی پراپٹی مارکٹ پر کیا کچھ دیکھا کیا کچھ پایا پچھلے کچھ عرصے میں سر میں ایک رشتہ کچھ عرصے کو اگر دیکھا جائے پراپٹی بہت حد تک نیچے چلی گئی تھی کیونکہ وجہ اس کی یہ تھی کہ لوگ زیادہ تر سوسائٹیز کے ساتھ اٹریج تھے انسٹالمنٹ کے پروجیکٹ جو ہے وہ بڑے اروج پہ تھے اب جب ایک بڑی تعداد اس طرف روجان تھا ان لوگوں کا انڈرسمنٹ وہاں پہ کر رہے تھے بلکل ڈاؤن چلی گئے بلکل نیچے آنا شروع ہو گئے اور اسی نے جو ہے وہ زیادہ تر ہوا اس کی چل گئے کہ بلکل ہی پراپٹی بیٹھ گئی ہے حالانکہ ایسی بات نہیں تھی اس وقت بھی جو لوگ جو ہیں جنہوں نے آہ بک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دانش مندی کا مظاہرہ کیا انہوں نے انویسٹمنٹ کی وہ راول پنڈی میں بھی کرتے رہے سپیشلی کچھ شاکس میں پلازوں میں اور بنے بنائے گھروں میں جن کا پوری قبضہ تھا پوزیشن تھی ان کے اندر لوگوں نے انویسٹمنٹ کی اور اسلامباد میں بھی ایسا ہی رہا کافی عدد تک پراپٹی کا کام ہو رہا تھا سالٹ پراپٹی جو ہے اس کی سیل پرچیس بھی جاری تھی اور لوگوں نے اس دورہ ان میں اچھی انویسٹمنٹ کی ان کو جو کے ریٹس نیچے ملے اور اس کے اندر جو ہے ان کی انویسٹمنٹ بڑی اچھی رہی اور اسی طرح اگر دونوں شہروں کا میں دیکھوں اسلامباد راہل بڑی کا تو اسلامباد کی پراپٹی جو ہے وہ زیادہ تیز رہی راہل بڑی کے بنسبت اور اسی طرح اس کے سراؤننگز میں بھی دیکھیں جیسے مری ہے اور ان علاقوں کی پراپٹی میں بھی لوگوں نے اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی اور دلچسپی ظاہر کی اور اس وقت بھی وہ کر رہے ہیں اور کافی تیزی سے ہو رہا ہے کافی تیزی سے ہو رہا ہے اہل سنت والجماعت انفی نے اسلامباد نے ریٹنگ کر دیا ہے لیکن جنرل بلاک کے آہ کام کے لیے ابھی تک کام شروع نہیں ہوا تو اس کے باہر میں آپ کیا کہتے ہیں ان کے سامنے کچھ ہرڈلز ہیں بنیادی طور پر یہ جو سب سے بڑی بجائے وہ یہ ہے کہ کیونکہ جو کانسٹرکشن کاسٹ ہے جو ڈیولپمنٹ بھی کی کاسٹ ہے جیسے پیٹرول آہ کی قیمتیں جو ہے ڈیزل کی بہت زیادہ اور مشینری کے اندر جو ہیں وہ چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں اس کی کاسٹ کیونکہ بہت زیادہ پڑ گئی ہے زیادہ تر لوگ کچھ اس انتظار میں بھی تھے کہ ہو سکتا ہے یہ جو معاشی انفلیشن آیا ہوئے یہ کسی حد تک جو ہے بہتر ہو حالات اچھے ہوں میٹیریل جو ہے اس کی کاسٹ نیچے آئے تو ہم ڈیولپمنٹ شروع کریں ایک تو یہ بھی وجہ ہے اور دوسرا اس کی وجہ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ بہت ساری سوسائٹیز جو ہیں ان کا جو اینو سیز تھا جو لے اوٹ پلین تھا جو چیزیں گورنمنٹ کے طرف سے ٹیپل ورن کے اوپر ان کے لیے الاؤ تھی اس سے زیادہ جو ہے وہ چونکہ کرنی پا رہے تھے یہ چیز جو ان کے سامنے ایک ہرڈل آئی اور مزید جو ہے اس دوران میں وہ کوئی پراغرس ایکسجم کر نہیں سکے یہ بھی ایک وجہ بنی اور ڈیولیوری چونکہ کام ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہوئی ہے کافی اتک میں نے یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ چونکہ ایک ہوا چلی تھی کہ یہ کام جو ہے بلکل سوسائٹیز کا سپیشلی بہت بلکل ہی کرو گیا ہے نہ ہونے کے برابر اور اکثر لوگوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جو انسٹالمنٹ تھی وہ بھی پیٹ کرنا چھوڑ دی جب انسٹالمنٹ جو ہے سوسائٹی کو نہیں آئی تو ظاہر ہے ان کے پاس جو سرمایہ تھا وہ نہیں آتا تو اس کے وہ کس چیز کی ڈویولیوریوری کرتے پھر یہ بھی ایک بڑا ہرڈل جو ہے سوسائٹیز کے سامنے آیا ایک کام کرنے والوں کے صرف بات کرنا وجہ واقعی کام کرنا چاہا رہے تھے اور ان کو جو ہے ایک تو میٹریل کاسٹ بڑھ گئی لوگوں نے قسطیں دینا چھوڑ دی اور پھر کوئی پیپر ورز کے اندر بھی گورنمنٹ کی پالیسیوں کی وجہ سے بہت ساری ہرڈلز ان کے ساتھ ہوئیں اور جس کے وجہ سے جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ کرنا ان کے لیے پاسیبل نہیں رہا یہ بہت مشکل ہو گیا اس وجہ سے وہ ڈیلیوری نہیں کر پائیں جی کامران صاحب زبردست قسم کے سوال آ رہے ہیں سویل خان نے سوال کیا ہے اور اسی سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ ناو ٹوینٹی ٹو پرسنٹ ہاو پروپرٹی انویسمنٹ بیل بھی سروائیو ان حالات میں جب انٹرسٹ ریٹ آپ کا پار جدا ہے اور آپ کو پتہ انٹرسٹ ریٹ بننے سے آپ کی اکانومی کا تقریبا بہت زیادہ وہ رسیشن میں چلی جائے گی اس سے سا ہماری موشی گھر میں سرگریبیاں بھی نہیں ہو سکے گی اس کا ورس افیٹ آپ کی پروپیاں پہ آر ایڈی آ چکا ہے اور انٹرسٹ ریٹ جتنا پڑے گا اس سے اور پرتا جائے گا لوگ پروپٹی میں اس وقت بلکل انویسمنٹ کرنے کے مون میں نہیں ہے اور اوپر سے ٹیکسس کی اتنی پرمار ہو چکی ہے اس وقت سب لوگ اس انتظار دیا کہ کوئی اچھی خبر آئے پروپٹی کے حوالے سے لیکن پروپٹی اس وقت پورے پاکستان میں اور ہمارے ملک میں بہت زیادہ دون ہو چکی ہے کیا انویسٹر کے اچھی خبر سننا چاہتا ہے شفیق صاحب انویسٹر کے لیے تو یہ ہے کہ ٹیکسس کام ہو اور پر ڈالر بید نیچی آئے آپ کی معاشی سے گرمیاں سٹار ہو آپ کی شہرہ نموم پڑے تو یہ چیزیں ابھی اشاری ہیں اس ہی اچھی لیے کہ ابھی حالی میں ہمیں بڑی مشکت سے کرزہ میرا ہے جیس سے ہم دیفارڈ کی اسے رید لائن سے پر چکے ہیں اور ابھی اس کا فیرار کا انفلیشن بھی تنا زیادہ ہے تو اس حالات میں کوئی لوگ پروپٹی میں رسک لینا نہیں چاہتے انشاءاللہ ہم کل بھی آپ کو جوائن کریں گے اور ستیل جب تک میں پاکستان ہوں اس وقت تک جوائن کروں گا ابلے دو تین چار دنوں میں اور اس کے بعد ملی صاحب ہوں گے اور میں آپ کو جوائن کروں گا بانسیف کے ذریعے ایفراد سے اور انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا تو اب شفیق صاحب کو اسلام آباد سے ملی صاحب کو ایمزیڈ سٹوڈیو سے اور کامران خان کو ایمزیڈ سٹوڈیو سے آپ اجازت دیں انشاءاللہ کل ہم حاضر حدمت ہوں گے رات نو بجو کل تک خدا حافظ